موسیقی اسے ہمیں بچنا ہے ہر جگہ ایڈوائزری جاری کی جاتی ہے کہ آپ کو ماس کا پارن کرنا ضروری ہے سوشل ڈسٹرسنگ کا پارن کرنا ضروری ہے اور ہاتھوں کو ہائیجین کرنا بہت سوئی ہے یہ سب کو پتا ہے لیکن میں آپ کو ایک اور پہلو پر نظر دینا چاہتا ہوں ایک سٹڈی کے انصار پتا لگایا کہ ہر ایک انسان ایک گھنٹے کے اندر بیس سے تیس بار اپنے فیس کو چھوٹا ہے اگر ہمارے ہاتھ گندے ہوں گے اور ہم فیس پہ ہاتھ لگائیں گے تو کرونا فیل سکتا ہے اس کے لئے آپ کو ایک دھیان چھوٹی سی بات دھیان لگنی ہے کہ جب بھی آپ نے فیس پہ ہاتھ لگائیں تو آپ کے ہاتھ نیٹ اینڈ کلین ہیں اس طرح سے آپ بڑے ایزیلی اس چیز سے بچ سکتے ہیں اور آپ کو کوئی ڈر بھی نہیں ہوگا جب آپ کے ہاتھ ساپ ہوں گے آپ موہ پہ ہاتھ لگو گا تو آپ کو کرونا فیلنے کا ڈر زیرو پرسنٹ ہوگا اب بات کرتے ہیں کرکٹرز کی جو بچے کرکٹ کھیلتے تھے کھوپ کھیلتے تھے بچارے گھر میں فس گئے ہیں لوگ ڈاؤن میں فس گئے ہیں اپنا آپ کو سیف کر رہے ہیں ان کی پریکٹس کرنام کے لئے مشکل ہو گیا ہے تو لوگ ڈاؤن کو وہ بچے کوئی اسکیوز نہ سمجھے ہیں ان کے پر برڈن نہیں لوگ ڈاؤن کو اپورچنٹی سمجھے ہیں اب آپ کہیں گے اپورچنٹی کیسے اپورچنٹی ایسے کہ آپ جہاں میچز کھیلتے تھے تو آپ لوگ صرف میچ پر رنو رانے میں کونسٹریٹ کرتے تھے وکیٹ لینے میں کونسٹریٹ کرتے تھے اپنے سکل پر کام نہیں کرتے تھے اب آپ سکل پر کام کر سکتے ہو آپ اپنی فیٹنس پر کام کر سکتے ہو talk to your coach آپ انہیں کوچ سے پوچھو کہ اس کی آپ کے کیا فالس تھے ان ڈریلز پر کام کرو جو آپ کی کمزوریاں تھی آپ اپنا فیٹنس سوال بڑھاؤ آپ شیڈو پہلے اگر پچاس منٹ کرتے تھے تو آپ اس کو ایک گھنٹا شیڈو کرو پھر ایک گھنٹا شیڈو کرو آپ نے سکل پنگ کی لیول بڑھائیے اور ہاں آپ لوگ میں نے سنایا سب لوگ اتھرا کھن سے ہیں تو اتھرا کھن میں ایک پڑھئی اچھی نیچول چیز ہے جیسے گورنمنٹ نے آپ تھوڑی ڈھیل دی ہے لوگ ڈاؤن کے اندرہ کہ آپ بھاڑ جا سکتے ہیں تو وہاں پہ ہلز ہوتے ہیں آپ ہلز ہو رننگ کریے جب کوئی نہ ہو اور اس وقت ماس نہیں لگانا ہے کوئی آس پاس آئے تو آپ ماس لگا سکتے ہیں اور ہلز پہ رننگ کرنے کا سب سے اچھا فائدہ ہے کہ آپ کی کاف مسل انکل سب چیز سٹرونگ ہوتی ہے آپ اپنے سکلز جیسے شیڈو ہو جائیں آپ اس شیڈوز کو آپ کا ٹائمنگ بڑھا سکتے ہو آپ ہمیں ایکسسائز میں ٹائم بڑھا سکتے ہو لوگ ڈاؤن مجھے تو ایسا لگتا ہے کہ ایک اپورشنٹی ملی آپ سب کو آپ کو ریوائیو کرنے کے لیے خاص کر کے پلیئرز کے لیے دیکھو ابھی اس سال کوئی ٹورنمنٹس بڑے میجر نہیں آرہے جس سے کہ آپ کو اپنا لیول اس پر شو کرنا ہے تو کیوں نہ اپنے آپ کو اس لیول پہ لے آیا جب ہم لوگ ڈاؤن سے باہر نکلیں تو آپ ایک ڈیفرنٹ ہو آپ اپنے شیڈو پٹس پہ رننگ پہ سکپنگ پہ اپنے آپ کو روز ہرائیے سپوز آپ نے پانچ آر سکپنگ کی ہے تو آپ چھے دار کرنے کی ٹارگٹ پڑھائیے روز ایک چھوٹا ٹارگٹ لیجیے اپنا آج شیڈو کا ٹارگٹ لے لیا آج میں نے شیڈو دس پر نمیٹ بڑھانی ہے کل رننگ کا بڑھائیے آپ اس پہ دھیرے دھیرے اپنے لیول کو آپ کرتے ہیں آپ کی لڑائی کس سے اپنے آپ سے تو اپنے آپ کو ہائی آپ روچ کون لوگ رہے ہیں آپ کو کمپٹیشن کس سے آج اپنے آپ سے تو اپنے لیول کو آپ اس لیول پہ لے آئیے کہ آپ کو کوئی میٹی نہ کر پڑ جب لوگ ڈاؤن کھلے تو کہیں ارے کہ وہی پلیٹ تھا جو ایسا کھلہ کرتا تھا آج وہ ڈیفرنٹ ہے آئی ہوپ آپ کو میری بات سمجھ آئیے دوسری چیز تھرڈ کہ ہم چھوٹی چھوٹی باتوں کا اگر دھیان رکھیں جیسے لوگ سوشل ڈیسٹینسز کہہ رہے ہیں میں اس کو فیجیکل ڈیسٹینسز مولتا ہوں فیجیکل ڈیسٹینسز جیسے کو آپ کے پاس سے تو آپ کو چھوٹی چھوٹ کی دوری بنا کر رکھیں آپ کھانستے چھیکتے وقت اپنا دھیان رکھیں کہ کوئی خیچے تو آپ کو کونی پہ چھیکنا ہے کہ کیسے آپ اس کو بس سکتے ہیں اور جتنا زیادہ ہو سکتا ہے آپ اچھا اپنا ڈائیٹ لیجیے ہیلڈی ڈائیٹ لیجیے آپ اپنے گھر کا کھانا کھائیے باہر کا کھانا آج کل ویسے ہی بند ہے تو آپ آٹومیٹر لی آپ دیکھیں گے آپ ایک لگ ڈام جب کھلے گا تو آپ ایک خود ڈیفرنٹ ہوگے امید کرتا ہوں میری باتیں آپ کو اچھی لگی ہوں گی ملکہ پالن کیجئے thank you so much take care bye